مرنے کے قریب میں بارش نہیں ہے کب آئے گی یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی رسول پاک سے جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قہد سالی کو دور کر دے بارش برسا وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی ہوئی اتنی ہوئی آٹھ دن تک ہوتی رہی دوبارہ وہ آئے وہی صحابی انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہمہ ہوا لینا لا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اب ہمارے لئے کافی ہے وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا یہاں سکھا رہا آس پاس بارش برستی رہی تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے جب چاہیں آ جائے اب آیت کا کیا مطلب ہے آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے حضور نے برما یہ پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں اللہ نے فرمایا یہ پانچ چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں بلکہ اللہ جسے چاہے ان پانچ چیزوں سے خبردار کرے جب عام بندوں کو اللہ ان پانچ چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ پانچ چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں جی اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں جنگِ بدر کی ایک قیدی جو تھے وہ جو قید ہوئے تھے ستر لوگ تھے ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں جلا دیں بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو لیکن عزت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں کی مشورہ پر عمل ہوا انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لیاو مال دو اور آزاد ہو جاؤ کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے اب آزاد ہو دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر انہیں چھوڑا جا رہا تھا اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے چھوڑا جا رہا تھا انہیں قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی چھے وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے کافروں کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال کچھ بھی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گھٹھری آپ نے سکھوں کی جی تھی فلان جگہ چھپانے کے لئے کہا تھا وہ گھٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں اللہ بھر حضرت عباس کہتے ہیں یہ راستہ میرا اور میری بیوی کا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلان جگہ چھپا کے رکھنا کسی کو بتانا مد حضور یہ تک بتا رہے ہیں حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ تیبہ بھی پڑھ لوں گا دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے میرے عزیزوں ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں جنگِ بدر میں آئے ہوئے اور بھی جنگِ بدر ہی سے متعلق بڑی نفیس بات ہے حدیث ہے جنگِ بدر میں جو کفار و مشرقین آئے تھے اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ختم ہوئی اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا بڑا نقصان ہوا تھا یہ تو معلوم ہے کہ صرف چودہ صحابہ کی وفات ہوئی شہادت ہوئی باقی ستر ان کے مارے گئے ستر قیدی بنایا گئے پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے جو ہزار کی تعداد میں آئے تھے اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچوخم کھا رہے تھے گلتاں پیچاں تھے مکہ کے لوگ یعنی حسد میں جل رہے تھے ان میں سے ایک شخص تھا صفوان اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدانِ بدر میں امیہ باپ مار دیا گیا جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردارِ خریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا غم و غصے میں غیز میں وہ جل رہا تھا اسی کی کیٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وحب عمیر بن وحب ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا ایک کا بیٹا قیدی بنائے ایک کا باپ مارا گیا ہے دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے ہیں دوستی جلدی ہوتی ہے ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیر ہوتی رہتی ہیں عمیر بن وحب صفوان بن عمیہ کے پاس آئے حتیمِ کعبہ کے اندر خانہِ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے عمیر بن وحب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں مال و دولت لوگوں کے کرزے بڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی کرزہ مانگنے آتا ہے ایسے میں میرے بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے کیا کہو صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے مجھے بھی بدلہ لینا ہے اس کا بھی ہے ایک کام کرتے ہیں اس نے آفر دیا کہا اے عمیر تیرے سارے کرزے چکا دوں گا پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا بس تو محمد کا قتل کر کے ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانِ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آگ میں تپا کر کے کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو وہ مر جائے اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وحب کے ہاتھ میں دیا عمیر بن وحب کو شیطانِ قریش کہتے تھے کہ سب کو بھڑکانے والا جنگِ بدر میں لانے والا عمیر بن وحب یہ زہریلی تلوار لے کر مدینہ آئے مدینہ جس وقت یہ پہنچا یہاں حالات کیسے تھے مسجدِ نبوئی کے اندر وہ قیدی بندے ہوئے تھے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں حضرتِ عمرِ فاروق رضا تعالیٰ نے چند صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے اور حضرتِ عمر جہاں کھڑے ہوں کس کی مجا لے کے اندر جاں ہے جب وہ قریب آیا ابھی قریب آ رہا تھا عمیر بن وحب حضرتِ عمر بلکل چونک گئے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خضوحاد الکل پکڑو اس کتے کو یہ آیا کیوں ہے مدینہ یہ بدر میں دشمن بن کر کے آیا تھا یہ الفاظ ہے حدیثِ پاتھ میں کہا اس کتے کو پکڑو جو پورے لوگوں کو بھڑکا کر کے بدر میں لے آیا تھا اور جھپٹ پڑے اس پر اور اس کے گلے میں رمال ڈال کر کے اس کو پندہ بنا لیا کہا کیوں آیا ہے کہا نہیں بس بیٹے سے ملنے آیا تھا بیٹے سے ملنے آیا تھا میرا بیٹا قیدی ہوا ہے تمہارے ہاں دیکھوں تو کچھ حال خچال پوچھلو اس لئے آیا ہوں تو حضرتِ عمر نے کہا اس کو پکڑے رہو پہلے میں اجازت تو لے لوں رسولِ پاک سے اندر گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن وحب آیا ہے قریش کا وہ بھڑکانے والا آدمی جو جنگِ بدر میں سارے لوگوں کو اکسا رہا تھا اور مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے کون کہہ رہا ہے عمر بن خطاب رضاہ تعالی حضور کے جو محب تھے وہ بھی لوگوں کی نظریں دیکھ کر پہچانتے تھے کہتے ہیں مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر تو لے آؤ میں بھی پوچھوں کہ کس لئے آیا ہے حضرتِ عمر اسی طرح پھندہ ڈال کر کے اندر لے آئے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی اس کی حلق میں اٹک رہا تھا حضرتِ عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو بات کرنے دو تلوار بھی ہے عمر بن وحب کے پاس زہرِ لی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کسی کا رعب تاری نہیں ہوا کبھی حضورِ پاک کے جسمِ اقدس پر کسی کا رعب تاری نہیں ہوا نہائیتی سنجید یہی کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیوں آنا ہوا مدینے اس نے کہا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں میرا بیٹا قیدی بن کر کے آپ کے ہاں آیا ہے حضور نے فرما نہیں یہ مقصد نہیں ہوگا تھیرا یہ مقصد تو نہیں ہوگا سچ سچ بتا کہا نہیں بیٹے کی خبر لینے کے لیے ہی تو آیا ہوں حضور نے فرما بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے ہوں تلوار کی کیا ضرورت ہے اس نے تلوار نیچے پیک دیا اور کہا ان تلواروں کا کیا جنگِ بدر میں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تلواریں تھی پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ان تلواروں کا کیا لینا وہ باتیں بنا رہا تھا جیسے سامنے والے کو یوں سمجھا ہو کہ نہیں جانتا ہے وہ تلوار نیچے رکھ کر کے کہہ رہا ہے تلوار سے کیا ہونا جانا ہے کچھ تو نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا عمر بن وحب چپ ہو جاؤ وہ بات بتاؤ جو مکہ کے حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو حتیمِ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کہ تم نے جو صفوان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے معاہدہ کیا ہے وہ بات بتاؤ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا عمر بن وحب کے اتحائے میرے بدن میں راشہ تاری ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان راس تھی مکہ میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا مدینہ میں بیٹھا ہوا تاشدار مدینہ میری خبر دے رہا ہے عمر بن وحب نے کہا اشہد انکا محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تلوار چھوڑ دی ایمان لے آئے حضرت عمر نے گلے سے گلے لگا لیا اور اس کے بعد باہر آ کر کے کہتے ہیں صحابہ سے اے لوگو پہلے مجھے یہ شغ خنزیر سے زیادہ ناپسند تھا لیکن ایمان لایا ہے اب مجھے میرے عزیز بیٹے سے زیادہ محبوب ہے یہ ایمان کی علامت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے وہ راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے اس لیے میرے عزیزو جب آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں اس یقین کے ساتھ یاد کرو کہ میرا نبی سن رہا ہے میرے آقا کو اس کی خبر ہے اب رہی بات وہ زندگی میں جانتے تھے باد وفات بھی جانتے ہیں یہ بھی دلیل ہمارے پاس پہلے ہم زندگی ہی کی بات کر لیں ظاہری زندگی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ معاملات آئے جنگ موتا یا جارڈن کی سرزمین پر اردن جس کو عربی میں اردن کہتے ہیں انگلیش میں جارڈن جنگ موتا یہ بڑی خطرناک جنگ ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے مدینہ تیبہ میں تھے چند صحابہ کے ساتھ اس میں صحابہ گئے ہیں حضرت جعفر تیار اللہ تعالی ہم سپہ سالار بن کر کے گئے تھے حضرت جعفر تیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے رے بھائی ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب یہ سپہ سالار بن کر کے گئے وہاں پر بازنتینی لوگوں سے سخترین مقابلہ تھا مدینہ میں میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں جنگ موتہ ہو رہی ہیں آج آپ جا کر کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لینا مدینہ سے جارڈن کا فاصلہ کتنا ہے کافی زیادہ ہوگا وہ ایک الگ کنٹری ہے آج یہ سعودی عرب الگ کنٹری ہے دوپہر کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ سامنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ ہے آپ نے فرمایا جنگ موتہ میں جعفر تیار کے ہاتھ میں علم تھا لیکن وہ شہید کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے پھر فرمایا اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کو بتا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بھی شہید کر دیئے گئے ایک اور صحابی کا نام لیا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب علم اس کے ہاتھ میں ہے جس کو صحف اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں اب جھنڈا آیا ہے کون ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت خالد بن ولید کے ہاتھ میں فتح رکھا ہے اس کے بعد شام ہوئی صحابہ اکرام کو حضور نے بشارت دے دی خوشی منع ہو کے جنگ موتہ میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی مسلمان غالب آئے یہ جنگ ختم ہونے کے تقریبا ایک مہینے کے بعد صحابہ واپس آئے اور جب جنگ کی فتح کی خبر مدینے میں پھیلتی تھی تو لوگ خوشیوں سے استقبال کے لئے باہر جاتے تھے لیکن یہاں مدینے میں پہلے سے خوشیاں ہو چکی تھی ایک مہینے کے بعد وہ صحابہ آئے اور وہ آ کر کے حالات بیان کرنا چاہ رہے تھے صحابہ نے کہا رکو رکو ہم خود بتاتے ہیں جنگ موتہ میں کیا کیا ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کیا پہلے جنڈا جعفر ابی طالب کے پاس نہیں تھا کہا ہاں تھا وہ شہید ہو گئے ان کے بعد عبداللہ کے پاس تھا کہا ہاں تھا کہا ان کے بعد زید بن حرسہ کے پاس تھا کہا ہاں ان کے پاس تھا پھر جنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور فتح ہو گئی وہ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لئے گئے تھے تم مدینے میں بیٹھے تھے خبریں تم دے رہے ہو ان صحابہ نے کہا ہاں بات ہمارے علم غیب کی نہیں رسول اللہ کے علم غیب کی ہے جس وقت تم جنگ کے میدان میں تھے اللہ کے نبی پورے موتہ جنگ کا نقشہ ہمیں مدینے میں بتا رہے تھے عزیزانِ گرامی وقع اسی کو امامِ علیہ سنت فاضلِ بریلوی نے فرمایا ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں نہیں کوئش ہے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو عزیزانِ گرامی وقع بے شمار واقعات میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی اب اپنے بعد ہونے والے حالات کو جو حضور نے بیان کیے وہ خود ایک الگ ٹاپک ہے قیامت کی نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں بیان کیا ایک صحابی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی یہ ایک ایسے صحابی ہیں یہ ان کی خصوصیت یہ تھی حضرت عمر فاروق ان کو دیکھتے رہتے تھے کیوں جانتے ہیں یہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رازوں سے یہ واقف تھے حضرت حضیفہ حضرت عمر جو ہے جب بھی کسی کا جنازہ ہوتا تو سب سے پہلے صفوں میں حضرت حضیفہ کو دیکھتے تھے اگر حضرت حضیفہ نماز میں ہیں تو حضرت عمر نماز پڑھتے تھے اگر حضرت حضیفہ نہیں ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز نہیں پڑھتے کیوں کیا بات ہے کیا چیز ہی تھی آپ سے پوچھا گئے امیر المومنین کیا بات ہے کیوں آپ حضیفہ کو تلاش کرتے ہیں اور جب حضیفہ جماعت میں ہوں تو آپ نماز پڑھتے ہیں جنازے کی وہ نہ ہوں تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے بات یہ ہے میرے عزیزو حضرت حضیفہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک آنے والے منافقین کا نام کے ساتھ بتایا تھا فلا بن فلا منافق ہے فلا بن فلا منافق ہے فلا بن فلا منافق ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں نے سب نام یاد رکھے حضرت عمر کہتے ہیں یہ راز رسول کے جانکار تھے اور یہ جانتے تھے کہ کون مرا ہے مومن مرا ہے کہ منافق مرا ہے حضرت حضیفہ جس جنازے میں شریک ہوتے حضرت عمر کہتے ہیں مومن کا جنازہ گیا جہاں نہیں ہوتے وہ خود ہی دور ہٹ جاتے حضرت حضیفہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام کے ساتھ بتایا تھا کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے یہ غیب کی خبر نہیں ہے کس کے دل میں کیا چھپا ہے ایمان اور نفاق تو یہ دل کی قیفیت کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں ہوں اور صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی حضور فرماتے ہیں تمہارے رکوع اور سجدے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تم اپنے دلوں میں جو سوچتے ہو وہ بھی خبریں اللہ تعالی مجھ پر منکشف فرماتا ہے اب حضرت حضیفہ اللہ تعالیٰ نے ورماتے ہیں وہی حدیث سن لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر آئے ممبر پر کھڑے ہو گئے فجر کی نماز پڑھا کر ممبر پر کھڑے ہو گئے خطبہ دیتے رہے خطبہ دیتے رہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں زہر کی ازان ہو گئی زہر تک زہر کی نماز پڑھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر چڑھے خطبہ دیتے رہے اثر ہو گئی اثر کے بعد پھر خطبہ دیا مغرب ہو گئی مغرب کے بعد پھر خطبہ دیا عشاء ہو گئے ہیں اتنا لمبا خطبہ پوری زندگی پاک میں کبھی نہیں تھا حضرت حضیفہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا جب میں تنہا نہیں اور بھی صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فتنے کو حضور نے خطبے میں بیان کیا اور حضرت حضیفہ فرماتے ہیں اتنے فتنے کون کس فتنے کا بانی ہوگا کون فاؤنڈر ہوگا کون کون سی جماعتیں تشکیل پائیں گی کتنے فرقے بنیں گے اور فرقے کا فاؤنڈر کون ہوگا اس کے نام کے ساتھ حضرت حضیفہ کہتے ہیں تین سو فتنوں کے بانیوں کے نام تو مجھے یاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیان کر رہے ہیں اور ایک حدیث حضرت ابو حریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دو کتابیں لیئے ہوئے تھے پوچھا حضرت ابو حریرہ نے کیا ہیں حضور نے فرما یہ ایک ہے یہ ایک ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں اس میں سارے جہنمیوں کے نام اس کی بھی خبر اللہ نے رسول پاک کو عطا کی تھی اب کون کون سی چیزوں کو تم نکالو گے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے اس کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمارے ہیں بلکہ جنت کے اندر پہنچنے والوں کی خبریں دوزخ میں کون کون جائے گا ان کی خبریں کبروں کے مطالق یہاں تک کہ ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک جگہ قبرستان کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک بیری کے درخت کی تہنی شاخ کو توڑ کر ان قبروں پر لگایا ہرے ہرے پتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے یہ پتوں کو ان کی قبروں پر رکھا یہیں سے پھول چڑھانے کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری بھری ٹہنیاں لگائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی میرے آقا نے فرمائے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے جو کترے ہیں وہ اڑ کر کپڑے میں لگتے ہیں اس پر بھی عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے اور چھینٹے اپنے بدن پر اچھا لیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ورنہ وہ قبر میں عذاب میں کرفتار ہوگا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس سے بیماریاں بھی آتی ہے نسیان کی بیماری جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے بار بار بھولے گا حافظہ کمزور ہوگا اور پلس عذاب علکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں قبروں پر میں نے تہنیاں اس لیے رکھی کہ ہر ہرا پتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جب تک وہ تازہ ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح بولتے ہیں پتے اور ان کی تسبیح پڑھنے سے ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے عذاب ان کا ہلکہ ہو جاتا ہے اب سمجھ گئے آپ قبر پر تہنیاں لگانے کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے پھول بھی تازے ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھیں اور قبر والے کو اس کا فائدہ ہو ہاں اولیاء کاملین کے مزارات پر اس لیے کہ ان کے درجات میں بلندی ہو عذاب میں تخفیف گنہگاروں کے لیے اور جو نیکوکار ہیں ان کے درجات میں بلندی کے لیے دونوں بھی مقصد ٹھیک ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے حالات بھی بیان فرمائے قبر کے اندر کے حالات ایک بار خطبے کے لیے کڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو ایک صحابی حضرت عبداللہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہے میرا باپ کون ہے لوگ ان کو تانہ مارتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے باپ کا نام حضافہ ہے حضافہ ہے اور تحقیق کے بعد یہی بات صحابی توی ان کے والد عبداللہ بن حضافہ حضافہ ان کے والد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہے کون کس کا بیٹا ہے اس کی بھی خبر ہے اب باد وفات کی بات بھی میں بتا دوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد کی خبر ہوگی کی نہیں ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد خبر ہے یا نہیں حیاتِ بادل ممات یہ میرا خود الگ ایک عنوان رہے گا حیات النبی لیکن حضور کی وفات کے بعد وہ اپنی امت کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں عزیزانِ گرہمین ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا آقا میں آپ سے قریب ہونے کے لئے کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات پوچھ رہے ہوں حضور نے فرمایا تم کسرس سے درود پڑھو کسرس سے درود پڑھو انہوں نے پوچھا ہر صحابی نے اچھا کیا جو پوچھا اس زمانے میں وہ فتوہ بھی دیا جا سکتا ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد موت کے بعد میرا پڑھا ہوا آپ تک پہنچے گا یہی تو سوال ہے دوسروں کا اور انہوں نے سنیوں کا بوجھ بھی ہلکہ کی گیا کوئی شک میں نہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بھی اتنا ہی نہیں فرمایا پہنچے گا بلکہ یوں فرمایا صحابی کو وہ اور لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں جسم سڑ جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث ہے بے شک اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے جم جو درود پڑھتے ہو سب پہنچتا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے درود پڑھا میں اسے بھی جانتا ہوں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں پڑھو درود مبارکہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وبرک و سلم آبدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں غیب کی خبریں رکھنے والا وہ رسول کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ سے بھیجے گا تو جانتا ہوں مکہ سے بھیجے گا تو جانتا ہوں مطلق فرمایا افریقہ سے بھیجے ہندوستان سے بھیجے پاکستان سے بھیجے جہاں سے بھی بھیجے چاہے اس کے باپ کا نام جیسا بھی ہو لیکن میرے آقا نے برمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اے مسلمانوں فخر کرو اس بات پر خفق قربان جاؤ اس بات پر ایک درود ایسا ہے ایک عبادت ایسی ہے جب ہم یہاں پڑھتے ہیں ہمارے باپ کا تذکرہ مدینہ میں ہو رہا ہوتا ہے میرے آقا کی جالیوں کے سامنے ہمارے باپ کا نام تک پہنچ جاتا ہے اس سے بڑی خوش قسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے جب نبی کو فرشتہ جا کر یہ بتا رہا ہو یا رسول اللہ فلان کا بیٹا فلان ابھی درود پڑا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جا رہا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں بعض وہ ہیں حضور فرماتے ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں بعض وہ ہیں جن کے درود کو میں خود سنتا ہوں اور بعض وہ ہیں جن کے درود کو اللہ کے ملائکہ فرشتے مجھ تک پہنچایا کرتے ہیں یہ کب تک پہنچاتے ہیں اس کی بھی کوئی لیمٹ نہیں جب تک قیامت نہ آ جائے رسول پاک ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں میرے عزیزوں یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ظالموں نے انگریزوں نے یہودیوں نے ان کے اندر ایک جماعت ہے مستشریف جس کو اورینٹالائزم کہا جاتا ہے یہ مستشرق ہیں یہ اسلام کو پڑھتے ہیں ہوتے یہودی ہیں عیسائی ہیں مشنری کے لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں عالم بھی بن جاتے ہیں اور پھر ہماری یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے اعتراض نکال کر کے مسلمانوں کے عقیدے میں کشمکش لانا چاہتے ہیں وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں ایسے ہر زمانے میں رہے آج بھی ہیں خود مصر میں جامعہ قاہرہ یونیورسٹی کا نام ہے قاہرہ یونیورسٹی وہاں پر آج بھی وہ یہودی اسلامی تعلیمات پڑھا رہے ہیں فقہ اسلامی پڑھاتے ہیں وہ ہیں نئی مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات سے خوب واقع ہیں اور انہوں نے ایک گولڈ زہر نام کا شخص تھا جو مستشریق ہے اس نے کتابیں لکھی وہ حدیث بھی اور قرآن کی تفصیل بھی جانتا تھا حیرت ہوگی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری حدیثوں کو تلاشنے کے لئے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سی حدیث کہاں ہے بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے مشکات میں ترمیزی میں عبودعود میں نسائی میں ابن ماجہ میں حدیث کی ہزار کتابیں کہاں کون سی حدیث ملے گی اس کی پہلی ڈکشنری جنہوں نے بنایا المعجم المفہرس لی الفاظ الحدیث یہ تقریباً چھ یا سات جلدوں میں کتاب ہے ڈکشنری ہے علیف سے اگر حدیث شروع ہوتی ہے تو یہ کہاں کہاں ملے گی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس پر پوری محنت کیا چار یہودی عالموں نے وہ مسلمان نہیں ان کو کیوں اتنی فکر ہے کیوں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تفسیر پر لکھا ہے انہوں نے علمِ تفسیر پر کتابیں لکھی ہیں میرے عزیزوں محبتِ اسلام میں نہیں عداوتِ اسلام میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں خود اپنی طرف سے اور مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں یہی سے جماعتیں بنتی ہیں یہی سے جماعتیں بنتی ہیں ان کے جو شاگرد ہیں مستشریقین کے وہ موڈرن خیال بن کر کے مسلمانوں میں آتے ہیں اور نئی نئی باتیں لے آتے ہیں محمد بن عبدالوہاب نجدی جو سب سے پہلے اپنے نئے عقائد کو سعودی عرب میں پیش کیا ان کے استاد کون کون تھے ذرا آپ مجھے بتاؤں کہاں کہاں پڑھے تھے استاد سے متاثر ہو کر کیا ہے ایسے مصر میں بھی بہت سارے ہیں جو جرمنی میں اسلامی تعلیمات پڑھتے رہے انگلینڈ میں پڑھتے رہے اسلامی دیپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے مدرس اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں عیسائی ہیں یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے بلکہ وہ ظاہر بھی ہیں وہ کہتے بھی ہیں ہم عیسائی ہیں ہم یہودی ہیں لیکن اسلام کو ہم پڑھے ہوئے ہیں ایک دراسہ کے طور پر لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا ایسے ہزاروں وسوسے انہوں نے ڈالے لیکن علماء ربانیین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جو دندہ شکن ان کا جواب بھی دیتی رہی سب سے پہلے انکار کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بعد وفات کے لیے یہ مستشریقین ہی تھے انہوں نے شوشہ ڈال دیا تھا کہ نبی مر کر ختم ہو چکے اب ان کا کوئی اثر باقی نہیں انفلنس نہیں رہے گا اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ان سے ایڈاپٹ کیا کچھ ہماری جماعت کے علماء وہ بعد میں اغلق ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سب سے پہلے یہی مستشریقین یہودیوں اور عیسائیوں نے سوالات چھوڑے سب سے پہلے ہی نہیں کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غشی آ جاتی تھی اور اس عالم میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے تھے معاذ اللہ رب العالمین اس طرح کی نازیبہ تحمتیں انہوں نے حضور کی ذات پر لگائی اور کہا ان کو اتنا علم نہیں تھا فلان فلان چیزوں کا وہ اچانک بول دیتے اور لگ جاتی کچھ چیزیں ان سے ایڈاپٹ کر کے کچھ علماء آئے میرے عزیزوں کیوں جانتے ہیں یہ میرے آقا کے علم غیب پر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ امت کے ذہن میں حضور کا مرتبہ کم کر دیا جائے آج تمہیں در کس بات کا لگتا ہے نبی کی شان میں ایک جملہ بھی کہنے سے ہزار بار سوچتے ہو اللہ کے نبی ہیں ان کے بارے میں ہم مساق میں بھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے ایمان چلا جائے گا آج تک یہ در ہے یا نہیں آج تک یہ در ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی عام انسان کی طرح پیش کر دیں ان کا بھی مزاق ہو سکتا ہے تو جب امت مزاق کو سہنہ پسند کر لے گی تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اب تمہارا اسلام ہی کھوکلا ہو گیا تم نبی کی ہر بات کو مزاق میں بھی لے سکتے ہو ارے انہوں نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا کبھی بشریت میں یہ بھی بولتے تھے کبھی وہ بھی بولتے تھے ان کی باتیں ایسی تھی معاذ اللہ رب العالمین یہاں آ جاتی ہے بات سیدھے تمہارے اسلام کی جڑوں پر اس لئے اس کو اتنا ہلکا مت سمجھنا علم غیب پر ڈسکس کرنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں اے نوچوانوں تمہاری یہ فیلڈ نہیں ہے تمہارا یہ میدان نہیں ہے مناظرے کرنا تمہارا کام نہیں ہے بس اتنا تم عقیدہ رکھو ہم اس مسئلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے میرے رسول کو اتنا علم تھا جتنا میرے مولا نے دیا تھا رسول جانے کی کتنا لیا تھا بس اس پر تم اپنی گفتگو کو ختم کر دینا دوسرا کوئی بھی شیطان تمہارے پاس آئے میسج کرے رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی تم ہر ایک کے ڈیبیٹ میں مت بیٹھنا شیطان گفتگو میں لگا کر تمہارا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے شروع میں تم ڈیفنس میں جواب دیتے رہو گے اور جب تھک جاؤ گے تب سوچو کہ میرے بھائی صحیح کہہ رہا ہے سامنے والا میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہمارے علماء کے پاس بھی کوئی دلیل ہی نہیں امام راضی کے پاس شیطان آ کر کہ ان کے خدا کا یقین ان کا متزلزل کر گیا تھا امام راضی وقت کے بڑے امام ہیں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا تم اللہ کو ایک مانتے ہو کیا دلیل ہے تمہارے پاس انہوں نے دلیل دی دوسرا اس نے شیطان کاٹ دیا کہا یہ تو نہیں ہو سکتا دوسری انہوں نے دلیل دی وہ بھی کاٹ دیا انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پر تین سو ساٹھ دلیلیں دی ان کی موت کا وقت قریب تھا تین سو ساٹھ دلیلیں دی لیکن بعد میں ان کے پیرو مرشد نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی مدد آئی انہوں نے کہا امام راضی کو اے راضی تو اس سے کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں بس اتنا کہہ دیا اور دامن چھڑا لے پھر امام راضی نے کہا ایک وقت ایسا آ گیا تھا راضی کا وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اللہ ایک ہے بھی کی نہیں ہے ایک ہے کی نہیں ہے ڈگمگا دیا تھا شیطان تب پھر پیرو مرشد کی نسبت بھی کام آئی کہا نہیں اس بارے میں میں دلیل ہی نہیں دیتا میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو ایک ہے میں یہی آپ کو آج کہنا چاہوں گا میرے عزیز تمہارا علم اتنا نہیں کہ ہر شیطان سے مقابلہ کرو ہر ڈیبیٹ میں تم حصہ لو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں یہ ڈیبیٹ کرنا مناظرہ کرنا یہ علماء مفتیان اکرام مناظرین اسلام پر چھوڑ دو اللہ نے اس فیلڈ کے بھی ماہرین پیدا کیے ہیں اس میدان کے مجاہد بھی پیدا کیے ہیں جو مخالفین کا دانت توڑ کر کے جواب دیتے ہیں وہ موجود ہیں وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے لیکن ہر ایرہ غیرہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش میں کرے گا تو تمہارا گھوڑا کہیں کا کہیں گر جائے گا اور تم شہید بھی ہو جاؤ گے گر جاؤ گے اب یہاں پر میرے عزیزو میری نصیحت سن لو اس طرح کے ڈیبیٹ جب بھی آئیں میرے رسول کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا تب اتنا ہی کہو میرا توقیدہ اتنا ہے اللہ نے ان کو بے حساب دیا تھا جتنا اللہ نے دیا تھا اتنا ان کے پاس تھا یہ اللہ جانے کتنا دیا تھا رسول جانے کتنا لیا تھا اسی پر اپنی گفتگو ختم کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر زیادہ ڈسکس نہ کرو اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی دیگر بحثیں آئیں گی حضور بشر تھے کہ نور تھے حضور حاضر ہیں کہ ناظر ہیں کی نہیں ہیں حضور وفات کے بعد زندہ ہیں یا نہیں حضور کو کتنے اختیارات تھے یہ سب آج کے مسائل جو پھیلائے ہوئے کتابوں میں میں انشاءاللہ والعزیز ہر ایک پر تھوڑی سی ہی سہی گفتگو کرنے کی سعادت ضرور حاصل کروں گا اس لیے کہ ہم نے رسول مانا ہے تو وہ رسول مانا ہے جیسے صدیق اکبر نے مانا تھا ہم وہ رسول مانتے ہیں اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان تو دیکھو ابو جہل آیا ایک بار کہنے لگا ابو بکر تمہیں معلوم ہے یہی ایمان ہونا چاہیے آپ کھانے ابو بکر صدیق آ رہے تھے کئی بار سے ابو جہل پکڑا کہا ابو بکر ایک سوال کا جواب دے دو کہا کیا ہے کہا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کل کی رات وہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گیا تھا ایک ہی رات میں گیا تھا اور اس کے بعد پھر واپس لوٹ کر کے بھی آیا possible ہے ایسا ممکن ہے یہ میراج کا دوسرا دن تھا حضرت ابو بکر کو ابھی معلوم بھی نہیں تھا وہ گئے بھی نہیں تھے حضور کے پاس پہلے ہی ابو جہل ملا خبر دینے کے لئے تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسا ممکن ہے ایک رات میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک جائے possible نہیں ہے ممکن نہیں کیونکہ مکہ سے فلسطین کا سفر جو ہے اس زمانے میں دیڑھ مہینے کا تھا ایک رات میں کوئی کیسے جا کے آئے گا اب وہ کہکا مار کے ہسنے لگا تھٹا مار کر کے ہسنے لگا اسے یہی تو پوائنٹ چھائیے تھا ابو جہل نے کہا ابو بکر اتنی بات نہیں وہ اس سے بھی آگے کی بھی باتیں کہہ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے حضرت ابو بکر چونک ہے بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے کون ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے ابو جہل نے کہا وئی محمد جس کے پیچھے تم گھومتے ہو حضرت ابو بکر جلال میں آئے کہا ہے ابو جہل اگر انہوں نے کہا ہے اس سے بڑی بات بھی تب بھی میں ایمان لاتھا ہوں ہر چیز possible ہے ہر چیز ممکن ہے اگر انہوں نے کہا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک وہ ایک رات میں جا کر کے آئے تو تم میں سے اتنی بات پوچھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اگر رسول کہہ دے کہ ایک آن میں میں ساتوں آسمان پر جا کر آیا تب بھی میں تسلیم کروں گا یہ حضرت ابو بکر پہلے ہی بتائے اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی حضور صحابہ کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے حضرت ابو بکر کس سے سن کے آئے تھے ابو جہل سے لیکن قربان جاؤ میرے مولا میرے مولا نے انہیں جو عطا کیا حضرت ابو بکر جیسی ہی آئے حضور نے مسکرا کر کے کہا اے ابو بکر جبرائیل آئے تھے اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک لخب لے کر کے آئے ہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ نے آج سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے جو ہر سچی بات کو ایکسپ کرتا ہے حضرت ابو بکر ابھی حضور سے سنے نہیں دشمن سے سنے ہیں تب وہ اقرار کر رہے ہیں اے ظالموں تم نے محدثین سے سنا ہے اولیاء کاملین سے سنا ہے صحابہ تابعین سے سنا ہے کہ رسول کیا کیا جانتے تھے پھر بھی انکار کر رہے ہو حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے سن کر کے بھی انکار نہیں کیا الحمدللہ ہم صدیقی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زبان سے سنا کہ رسول ما کانا و ما یکون کی خبر رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول ما کانا و ما یکون کی خبر رکھتے ہیں وہ اولین کے بھی آقا ہیں وہ آخرین کے بھی آقا ہیں وہی ہے یاسین وہی ہے تاہا وہی ہے فرقا وہی ہے اول وہی ہے آخر میرے آقا کی ذات پر یہ ساری چیزیں منتحا ہیں اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے مولا تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے اے مولا ہمارا جنازہ اہل سنت و جماعت پر اٹھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں شرمندہ اور زلیل و رسوہ ہونے سے محفوظ فرما و آخر دابانا الحمدللہ رب العالمين